انیس سو بارہ میں یہ گھر مکمل ہو گیا جس کا نام انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام پر اقبال منزل رکھا یہ جو گھر ہے ایک سو دس سال اس کی عمر ہے ان کا ایک شجرہ لگا ہوا ہے اس کے اندر کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو ایک عجیب سمیل ملتی ہے اور وہ بار بار آتے ہیں یہاں پر ڈاک صاحب کی زندگی کا لیونگ سٹائل کو دیکھتے ہیں ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں حکومت پاکستان نے جب یہ گھر خریدا ہے انیس سو ستر سیا اکتر میں اس گھر کو ایک لاکھ پچیس ہزار کی عوض خریدا گیا اور لوگ اس وقت بھی اس گھر کو دیکھنے آتے تھے کمرہ آتا ہے جس میں ڈاک صاحب کا بچپن کا چھولا پڑا ہے ان کی ایک آرام کرسی پڑی ہے ایک ان کی کبرڈ ہے اگر آپ اگلے کمرے میں جہاں پہ ڈاک صاحب کی ولادت ہوئی اگر آپ دیکھیں تو اس کا فرش بھی ابھی تک وہی ہے وہاں پر ایک پنکھا لگا ہے جس پہ ابھی بھی لکھا ہے میڈن جرمنی سیمنز کمپنی یہ ایک راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جہاں سے ایک راستہ لے کے جاتے ہیں آرامہ اکبال کا جو خاندان ہے یہ سترہ سو پچاس میں جمہو کشمیر سے ہجرت کر کے جو سب سے نزدیک ترین علاقے تھے سیالکورٹ وہاں آگئے جب وہاں آئے تو ان کا سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا وہ جیٹھی کے سمڑیال میں انہوں نے ڈالا کیونکہ ان کے دو بھائی شیخ محمد عبداللہ اور شیخ محمد رفیق آئے تھے کیونکہ شیخ محمد عبداللہ محکمہ انہار میں اوورسیر تھے اس وقت جبکہ شیخ محمد رفیق اپنا کاروبار کرتے تھے ڈیوٹی پہ جب چلے جاتے شیخ محمد عبداللہ ان کی ڈیوٹی روپر انڈیا میں تھی تو اس کے بعد شیخ محمد رفیق اوپر سارا گھر کا نظام آ جاتا تو پھر انہوں نے ایک سائیکل لے لی جس پہ وہ اپنا سامان رکھ کے یعنی جو موٹی گرم شالز ہوتی ہیں وہ بیچنے کے لیے سیالکورٹ آتے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میں تو اتنی سائیکل نہیں چلا سکتا تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ شہر میں کوئی مکان تلاش کریں تو انہوں نے پھر شہر میں ایک محلہ کھٹیکہ ہے وہاں پر ایک مکان قرائے پر لے لیا جہاں پہ علامہ اقبال کے والے سب پیدا ہوئے شیخ نور محمد پھر وہاں جب ان کی ولادت ہو گئی تو خاندان بڑھنے لگا اس کے بعد انہوں نے محلہ کشمیریاں جو کہ پرانا بادار چوری گرہ کہلاتا ہے وہاں پر ایک ڈیڑھ سے دو مرلے کا مکان خریدا جس کو ان کے دادا شیخ محمد رفیق نے خود بنوایا اور اس میں انہوں نے قیام شروع کر دیا جبکہ ان کے جو بڑے بھائی تھے عطا محمد وہ آرمی کے ایک برانچ ہے ارمیلٹری ورکس انجنئننگ ڈپارٹمنٹ اس میں ایزے بیرک ماسٹر کام کرتے تھے انہوں نے اٹھار سو چھاسی میں انڈیا میں ایک سیول انجنئنگ کا کالیش ہے وہاں سے انہوں نے ڈپلومہ کیا اور گورڈ میڈل کے ساتھ اس کے بعد ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ پھر ایپٹ آباد کوئٹہ وزیرستان میں رہی تو الحمدللہ جب تک جب علامہ صاحب کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی یہ گھر چھوٹا سا تھا تین کمرے اور اکسہن یعنی چھے فروری اٹھارہ سو اکسٹھ میں انہوں نے یہ خریدا پھر جب ان کے بڑے بھائی انیس سو دس میں ریٹائر ہو کے آدمی سے واپس آگئے تو انہوں نے پھر اس کا جو اگلا حصہ ہے جس کو جس میں پانچ دکانے اور سات تقریبا سات دکانے تھیں ان کو پھر انہوں نے خرید کے دو سال لگائے ہیں علامہ کے بڑے بھائی نے اس کو بنانا میں انیس سو بارہ میں یہ گھر مکمل ہو گیا جس کا نام انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام پر اکبال منزل رکھا اور اس وقت یہ جو گھر ہے یہ ایک سو دس سال اس کی عمر ہے اور اسی گھر میں علامہ صاحب پلے بڑے انہوں نے کھیلنا سکھا پھر یہیں سے اپنے ادارے پڑھنے سکواش مشن پڑھنے جاتے تھے جب ڈاکٹر صاحب جی چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو ستتر منون عمر اٹھارہ سو ستتر تو علامہ صاحب پیدا ہو گئے اور جب ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے اس وقت بھی گھر یہ چھوٹا سا تھا تین کمرہ اور ایک دالان تھا لیکن جب ڈاکٹر صاحب یورپ سے واپس آئے تو اس وقت الحمدللہ یہ پندرہ کمروں پر مشتمل تھا یہ گھر اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے پوری فیملی یعنی بڑے بھائی کی اولاد بریتی تھی اور اس گھر کے اندر ہی علامہ اقبال کے جو بیٹی ہے نا شیخ ڈاکٹر جعوید اقبال وہ اس گھر میں پیدا ہوئے یعنی پانچ اکٹوبر دو انیس سو چوبیس کو لیکن انتقال ان کا لاہور میں ہوا تو یہ اس گھر کو عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس گھر میں پیدا ہوئے اور ان کے جو بیٹی ہیں ڈاکٹر جعوید اقبال وہ بھی اس گھر میں پیدا ہوئے علامہ صاحب کے بڑے بھائی جب ریٹائر ہو کر انیس سو دس میں سیال کو اٹھا گئے اور انہوں نے اس گھر کو مکمل کرنا شروع کر دیا تو ان کو انیس سو سترہ میں دوبارہ حکومت برطانیہ نے کانٹریکٹ پہ ڈیوٹی پر بلا لیا اور تین سال کانٹریکٹ پہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کام کرتے رہے انیس سو بیس میں وہ واپس آگئے انیس سو چالیس تک وہ اس گھر میں رہے ان کا انتقال اسی گھر میں ہوا اور ان کی اولاد ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں اسی گھر میں رہتے تھے اور یہ حکومت پاکستان نے جب یہ گھر خریدا ہے یعنی انیس سو ستر میں اس کی ڈیل آنا شروع ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کی اولاد جو تھی نا شیخ اجاز احمد شیخ اس کے ساتھ لیکن وہ خاندان جو تھا وہ کہتا تھا کہ ہم نے اس کو بیچنا نہیں کیونکہ یہ ہمارے اباؤ اجازت کا کھر ہے اور لوگ اس وقت بھی اس کھر میں اس کھر کو دیکھنے آتے تھے جیسے ایران سے لوگ آتے تھے سید نفیسی آئے اس کھر میں رہتے تھے پھر مصر کے ایک مہت بڑے سفیڑ تھے پاکستان میں جو رہتے تھے عبدالوحاب السام وہ اس گھر میں آ کر راتیں گزارتے تھے کس لیے کہ علامہ کے بارے میں جتنی ہو سکتی انفرمیشن ہی کٹھی کی جائے پھر اس نے جا کے عربی میں حیات اقبال کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں علامہ کی کچھ تطویریں ہیں جو بڑی نایاب ہیں اس نے چھاپی ہیں تو جب یہ گھر بیچنے کا ٹائم آ گیا تو اس میں پھر اجازہ حمد شیخ کو جو آخری خط ہے وہ گورنمنٹ لکھا کہ ہم اس کو اپنے قومی مفاد میں خرید کہ اس کو میوزیم بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہمارے پیچھے لوگ آئیں ان کو ہم کو گیر توفہ دے دیں تو انیس سو ستر سے یا اکتر میں اس گھر کو ایک لاکھ پچیس ہزار کے عوض خریدا گیا اور قریباً یہ کچھ چار پانچ سال اسی رینویشن ہوتی رہی اور انیس سو اٹھتر میں لیفٹینٹ جنرل محمد اقبال خان نے اس کا افتتا کیا اور اس دن کے بعد آج تک یہ گھر الحمدللہ لوگوں کو لیے آنے جانے کا ذریعہ بھی ہے اور ایک انسپائریشن دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو تصویریں لگی ہوئی ہیں قریباً ستر سے زیادہ ہیں اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سے ڈاک صاحب کی زندگی کا لیونگ سٹائل کو دیکھتے ہیں ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پہنتے تھے کیسے رہتے تھے تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو ایک عجیب سمیل ملتی ہے اور وہ بار بار آتے ہیں یہاں پر جیسے فوج کے بڑے بڑے افسران آتے رہے یہاں پر جرنلز آتے ہیں پھر سیول گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں اب پچھلے ماہ ہمارے جو موجودہ وزیرعالہ ہیں ان کی فیملی ہو کر گئی یہاں سے تو یہ اللہ کا حسان ہے کہ یہ ایک راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے ایک راستہ لے کے جاتے ہیں اس گھر میں جو گورنمنٹ کی طرف سے عام لوگوں کے سہولت کے لیے رکھا گیا مثلاً ابھی تک اس میں کوئی ٹکٹ نام کی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو کمرچلائز نہیں کیا ہم نے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا ڈپارٹمنٹ نے کیونکہ ایسے لوگوں زندہ لوگ ہیں ان کو ہم نے کیا بیچنا ہے ان کا ایک شجرہ لگا ہوا ہے اس کے اندر جس میں ڈاک صاحب کے موجودہ پرانے خاندان سے لے کے موجودہ لوگوں تک کے بچوں کے نام ان کی فیملیز کے اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اس کے بعد تصویریں آپ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ہم نے اگر کسی کو گائیڈ کی ضرورت پڑے تو گائیڈ بھی لے سکتا ہے وہ اس کو گائیڈ کریں گے انفرمیشن دے سکتے ہیں اور جس قسم کی انفرمیشن چاہیے ڈاک صاحب کی زندگی کے بارے میں وہ الحمدللہ یہاں پر مہیا کی جاتی ہے کے اندر اگر آپ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کمرہ آتا ہے جس میں ڈاک صاحب کا بچپن کا چھولا پڑا ہے ان کی ایک آرام کرسی پڑی ہے ایک ان کی کبرڈ ہے جو ان کے زیرے استعمال رہی ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ اگلے کمرے میں جہاں پر ڈاک صاحب کی ولادت ہوئی اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کا فرش بھی بھی تک وہ ہی ہے وہاں پر ایک پنکہ لگا ہے جس پہ ابھی بھی لکھا ہے میڈن جرمنی سیمنز کمپنی تو شاید اب یہ کمپنی ہے یا نہیں ہے تو یہ پنکہ انیس سو سترہ میں لگا تھا اس کے بعد آپ اگلے کمرے میں آئیں گے جس کو مہمان خانہ کہتے تھے کیونکہ مردان خانہ بھی یہ ہے مہمان خانہ بھی اسی کو کہتے تھے تو اس کے اندر ڈاک صاحب کا جو تعلیمی ریکارڈ ہے سیالکورٹ سے لے کے پی اچی ٹی تک وہ لگا ہوئے سارا اس کے بعد آپ اوپر آ جائیے تو اس میں ڈاک صاحب کا وہ کمرہ بھی موجود ہے جس میں علامہ لاہور سے آ کر رہتے تھے اگر آپ اس میں چلے جائیں تو شاید اس میں شور بھی کوئی نہیں ہے اس میں ایک آتشتان لگا ہے جو انیس سو بارہ کا لگا ہوئے ابھی تک ہے پھر اس سے آپ آگے آ جائیے تو ان کے بڑے بھائی کا کمرہ ہے شیخ عطا محمد کا اس میں آپ ان کے ہاتھ کے لگوے دو خط دیکھ سکتے ہیں جو ڈاک صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے لکھے پھر ایک خط آئیتا ہے جو ارمغان حجاز جو ڈاک صاحب کی آخری کتاب تھی جب انہوں نے نہیں دی منشی طاہر بنینی تو پھر انہوں نے ان کو لکھا کہ مجھے دیں اس کے ساتھ والے کمرے میں اگر آ جائیں تو یہ ڈاک صاحب کے والد محترم کا تھا جس میں وہ رہتے تھے دوسری بات یہ کہ اس کمرے میں ڈاکٹر جعوید اکبال پیدا ہوئے پانچ اکٹوبر انیس سو چوبیس کو جو کہ انہوں نے اپنی کتاب اپنا گریبان چارٹ میں بھی لکھا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کے تھرڈ فلور پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ دو کمرے ہیں ٹیرس ہے لیکن وہ بند ہے کیونکہ اس کی چھتیں آپ پس میں ملتی ہیں تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں ٹیرس ہے لیکن